موسیقی 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 ایک دن جانا وہ باچہ کے مل کے ساتھ گزر رہا تھا وہ در جانا وہ چلا رہا تھا اکل ہے مگر پیسہ نہیں ہے تو باچہ نے اس کی آواز سن لی باچہ نے اپنے وزیر سے بولا یہ بندہ کیا بول رہا ہے کوئی پاگل ہے یا صحیح انسان ہے وزیر نے اس کو بولا کہ پاگل تو نہیں ہے مگر وہ یہ بس ہر دن ایسے ہی بولتا رہتا ہے تو بادشاہ نے بولا کہ اس کو جو ہے نا میرے پاس بولاؤ وزیر نے کہا کہ اس کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا بادشاہ کے پاس آجاؤ بادشاہ کو بلا رہے تو وہ بادشاہ کے پاس آگیا بادشاہ نے بولا جوان تم کیا بول رہے ہو اس نے بولا میں بول رہا ہوں کہ میرے پاس عقل ہے مگر پیسہ نہیں ہے باستان نے بولا تم کو کتنا پیسے چاہیے وہ اس نے بولا مجھے زیادہ نہیں چاہیے بس ایک ہزار دینار چاہیے کیونکہ پہلے زمانے میں تو یہ ڈالر اور روپے پیسہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا نا تو اس نے بولا مجھے ایک ہزار دینار چاہیے باستان نے بولا صرف ایک ہزار اس نے بولا ہاں ایک ہزار دینار جوہنا آپ مجھے ایک مہینے کے لئے دو اگر ایک مہینے میں میں نے آپ کو واپس نہیں کیا تو میرا سر کلم کر دینا باستان نے بولا یہ تو بڑی جو ہے نا کونفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہے بہت ہی حمد کے ساتھ بول رہا ہے کہ میں جو ہے نا واپس کر دوں واقعی اس کے پاس اکل ہوگا تو باستان نے وزیر کو حکم دیا کہ اس کو فوراً جو ہے نا ایک ہزار دینار دو تاکہ یہ اپنا کام پورا کرے وزیر نے فوراً اس کو جو ہے نا ایک ہزار دینار دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا باستان نے بولا اس کی پیچھے جو ہے نا وزیر کو اپنے وزیر کو بلے اس کی پیچھے جو ہے نا جسوس لگا دو کہ ایک ہزار دینار پر کیا کرے گا ایسا کونسا یہ خزینہ ڈونڈنے جا رہا ہے تاکہ ہم بھی جو ہے نا ہمیں بھی پتا چلے ہمیں بھی معلوم ہو وزیر نے کیا کیا اس کی پیچھے جو ہے نا جسوس لگا دیا تو بندہ پہلے جو ہے نا ایک بڑی عورت کے پاس گیا وہ بڑی عورت جو ہے نا جو ہے نا ایک بڑی عورت کے دیا اور اس کو جو ہے نا بیچ دیتیی وہی اس کو اس کا اکروبار تھا تو بند اس کے پاس گیا اس وسیر بڑی عورت کو جو ہے نا اس نے کچھ پیسے دیے اس کے پاس جو ہے نا گو بر زیادہ نہیں تھے تو دو سو دینار کے تین سو دینار کے جو آنے گو بر لے لئے اور اس کو سیدھا سامن Technologies کے پاس لے گیا در اس کو آگ لگا دی 였습니다 تو جسوس تو اس کی پیچھے تھی انہوں نے کہا یہ کیا بیوکوف انسان ہے گوبر پیسوں پر خرید لیا وہ بیکار سا چیز اور اس کو آج بھی لگا دیا کسی اور کامی بھی نہیں لیا تو قورن جانا بادشاہ کے پاس گئے بادشاہ گولب بادشاہ سلامت آپ نے جذبندے کے پیچھا میں بیرد ہو تو بڑا بیوکوف ہے آپ نے جو اس کو دینار دیا تھے اس نے کیا کیا کچھ پیسوں کے جانا کچھ دینار کے جانا اس کی جانا بڑی عورت سے گوبر لیا اور اس کو سمندر کے پاس لے کے جا کے اس کو جلا دیا بادشاہ نے بلا کہ تم لوگ اس کا پیچھا کرتے رہنا پھر اس بندے نے تقریبا دس دن انتظار کیا کیونکہ بڑی عورت جو اتنا جلدی تو گوبر اکٹا کرنی سکتی تھی تو دس دن بعد پھر وہ بڑی عورت کے پاس پھر گیا بڑی عورت نے پھر گوبر اکٹا کیا تھا پھر اس نے بڑی عورت کو جو انا کچھ چار سو یا پانسو دینار دیئے اور گوبر لے لیا سکتی تھی سمندر کے پاس گیا 나� Ba Bri پھر اس کو آگ لگا دی گوبر پھر پھر جس لے جو انا وہ بشا کے پاس گے بڑی عورت نے فرم پھر شرمدی اس کی ją اور اسی جگہ پر سمندر کے پاس جا کے اس کو آگ لگا دی بڑی عورت نے مالا کہ تم لوگ بس اس کا تماشا کرتے رہنا موچھے لے دیتے رہنا موچھے لکھنے خبردار کرتے رہنا کہ کیا کر رائے بندہ اس نے تقریباً پندرہ دن انتجار کیا دس پندرہ دن وہ بوڑی عورت کو انکے وہ گوبر جامع کرتی تھی وہ بچہاری بولی تھی تولا تولا جامع کرتی تھی پی IS نتا قریباً دس پندرہ دن کے بازونا وہ بوڑی عورت کے پاس کیا اور بوڑی عورت کو بولا کہ ام disaster جو یہ دنار لے لو اور مجھے جوانا گوبر دی دو پی اوس نے کیا کیا کہ وہ گوبر جوانا اس کو دے دیا اور وہ جو انا سیدھا جو اتر گیا سمندر کے پاس تو وہ جو انا اس کی پیچھے جو بندے تھے وہ بھی اس کی پیچھے جو انا سمندر کے پاس گئے اس نے کیا کیا اس کو بھی این آگ لگا دیا تو اس طرح جو انا اس نے سارے جو انا جتنے اس کو ایک ہزار دینار ملے تھے تو سارے جو انا اس نے انہی کے خرچ کر دیا باقی وہ جو بندے تھے وہ جسوس تھے وہ باچہ کے پاس گئے باچا کو بولا کہ تم نے جو اس بندے کو ایک ہزار دیئے تھے تو اس نے تو سارے جو ہے نا سارے پیسوں کے گوبر لیے اور اس کو جلا دیا کوئی اور کام بھی نہیں کیا باچا نے بولا کہ ایک مہینہ پورا ہونے دو پھر اس سے جو ہے نا ہم پوچھیں گے اور اس کا جو ہے نا سر بھی کلم ہوگا کیونکہ اس نے خود بولا تھا کہ اگر ایک ہزار ایک ہزار دینار میں نے ایک مہینے کے بعد نہیں دیئے تو میرا سر کلم کر دینا تو تقریبا ایک مہینہ گزر گیا ایک مہینے کے بعد فورا جو ہے نا وہ باچا کے پاس گیا تو باچا نے اس بندے کو بولا کہ تم تو بڑے جو ہے نا چلاتے رہتے تھے کہ میرے پاس اکل ہے مگر پیسے نہیں ہے اکل ہے مگر پیسے نہیں ہے تم نے تو ایسے بیکار چیز گوبر خریدی کوئی کام بھی نہیں کیا کوئی گروبار بھی نہیں کیا اور اس کو جلا بھی دیا تو ابھی تم کچھ جو ہے نا کدھر سے پیسے دوگے ایک ہزار دینار کہاں سے دوگے اس بندے نے بولا کہ میں تو آپ کا ایک ہزار دینار بھی دے سکتا ہوں بلکہ اس کے ڈبل بھی دے سکتا ہوں باچا ہے حیران ہو گیا کہ میرے ساتھ مزاک کر رہے ہو گیا باچا نے بھلا میں مزاک نہیں کر رہا میرے پاس ابھی اتنی دولت آ چکی ہے نا کہ میں اس کے ڈبل دے سکتا ہوں آپ کو تو باچا نے بولا ٹھیک ہے تو اس بندے نے کیا کہ اس کے ڈبل دوہزار دینار دیا باچا ایران ہو گیا اس نے بولا آپ نے تو گوبر کو جلایا تھا تو اس نے بولا باچا سلامت آپ نے میرے پیچھے جسوس بھی لگایا تھے اس نے بولا ہاں مجھے تم پر شک ہو گیا تھا کہ ایسا بول رہا ہے کہ سچ میں یہ اکلمان انسان ہے یا ایسے بیوکوف ہے یا ایسے پیسے کی چکر میں ایسے بول رہا ہے کہ اکل ہے مگر پیسے نہیں ہے تو اس نے بولا کہ باچا سلامت آپ نے تو ظاہری کام دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں مگر جو اندر کام میں کر رہا تھا جو میں چھپا کے کر رہا تھا اندیرے میں وہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے جسوس نے وہ نہیں دیکھا تمہارا جسوس نے میری پوری جسوس نہیں کی تو باچا رہا ہوں گیا اس نے بولا آخر تم نے ایسا کیا کام کیا کہ مجھے ڈبل دینار دی دیا تو پھر اس نے اپنی کہانے شروع کی اس نے بولا جب میں اکثر جو میں سمندر کے کنارے جاتا رہا تھا تو شام کے ٹیم جو اندر سے کچھ جانور نکلتے تھے سمندری گوڑے سمندری گوڑے نکلتے تھے ان کی موں میں جو اندر ہیرے ہوتے تھے کچھ لال ہوتے تھے لال ایک خاص قسم کا ہیرہ ہوتے تھے کم تھی تو وہ جو اندر کنارے پر وہ گرا دیتے مو سے اور جب کوئی شور وغیرہ سنائی ان کو دیتا تھا تو وہ فوراں جو انہا وہ اٹھاتے تھے ہیرہ وغیرہ پھر اپنی موں میں ڈال دیتے اور واپس جو انہا بھاگ جاتے تھے تو پھر میرے دماغ میں ایک آڈی آیا میں نے بولا اس کے لئے جو انہا میں گوبر خریدتا ہوں اور ادھر جو انہا میں گوبر کو آگ لگاؤں گا اور ادھر جو انہا راک بن جائے گا جب راک بن جائے گا تو اسے میں جو انہا کیت بنوں گا وہ میرے بہت سارے جو انہا کیت بنا لیے چھوٹے چھوٹے تو یہ جانور جب شام کو پانی سے نکلتے تھے اور ادھر کنارے پہ آتے تھے ادھر جب یہ موں سے ہیرہ وغیرہ گراتے تھے تو وہ راک میں جو انہا انہا ہیرہ وغیرہ جو انہا چھپ جاتے تھے تو پھر ڈونڈ نہیں پاتے تھے تو اس طرح کرتے کرتے ہوئے نا کئی لال جو انہا کئی ہیرہ اس میں جمع ہو گئے اور پھر میں نے واپس کیا کیا میں نے جو انہا ہیرہ اور جو راک وغیرہ تھا وہ سب جو انہا میں نے بوری میں ڈال دیا تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے اور مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ آپ جو انہا میری پیچھے جاسوس بھیج ہوئے اس لئے میں نے جو انہا راک کے ساتھ ہی جو انہا وہ بوری میں ڈال دیا اور پھر گر میں آکے جو انہا اس کو ساپ کیا تو بہت ہی جو انہا زبردہ سی قسم گھیرے نکل گئے اور لال بھی ابھی میں جو انہا سمجھو میں لگ پتی کروڑ پتی بن گیا ہوں ابھی میں امیر ہو گیا ہوں بہت شب بہت احران ہو گیا اس نے بولا واقعی آپ سچ کہتے تھے کہ میرے پاس عقل ہے مگر پیسے نہیں ہے اور یہ میرا وزیر تو کسی کام کر نہیں ہے اس کو تو تھوڑا سبھی پتہ نہیں چلا کہ یہ بندہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کیا کیا وزیر کو لاد دے دیا کہ تمہارا یہاں سے دوڈی ختم ہو گیا اب یہی یہاں میرے ساتھ وزیر رہے گا تو پھر جو انہا اس نے اپنے پاس جو انہا وزیر بنا لیا تو دوستو اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا اس کہانی میں آپ کو کون سا پڑ جو انہا چلا گا یہ کمیڈ میں ضرور بتانا اور ویڈیو کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کرو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ ڈالا پاپر موسیقی موسیقی